اس وقت ہم موجود ہیں سٹیٹ آف د آرٹ ڈرائیونگ لیسنس سنٹر منامہ لائنس میں جہاں پر آج لٹی بی کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں جب وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو ان کو کن کن مراحل سے گزرنا بڑھتا ہے جب آپ یہاں تشریف لائیں گے ہمارے پاس تو ہمارا یہ والا کیومیٹرک مشین ہے یہاں پر آپ آئیں گے اپنا یہاں پر سیل نمبر ایڈ کریں یہ لکھا ہوا ہے آپ اپنا موبائل نمبر یہاں لکھیں اپنا موبائل نمبر دکھیں گے یہاں پر یہاں پر لکھیں گے کہ کون تھا لائسنس لینا چاہ رہے ہیں رینیوول لینا چاہ رہے ہیں سینئر سیٹیزن ہیں نیار ڈرائیونگ لائسنس بنانا چاہ رہے ہیں پرانی فائل مکلوانا چاہ رہے ہیں یا اپنے لائسنس کی تجدید کروانا چاہ رہے ہیں جو شخص یہاں پر لائسنس ٹوکن حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کاؤنٹر پر آتا ہے یہاں ہمارے افیسر ادران وجود ہیں جو شہریوں کو مکمل طور پر سہولت فرہم کر رہے ہیں یہاں پر پڑی ہوئی تمام فائلز فری آف کاؤس ہیں اس کا ایک روپیہ بھی نہیں لیا جاتا جب یہاں پر فائل مکمل ہو جاتی ہے تو یہ افیسر رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کا میڈیکل ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا یا اس میں سے کون سا ڈاکومنٹ آپ کا میسنگ ہے تو جو کوئی ڈاکومنٹ میسنگ ہوتا ہے وہ ساتھ اس میں ایڈ کروا کر اس کی فائل مکمل کروا کر اس کو نیکس کاؤنٹرز پر بجوا دیتے ہیں یہ تمام کے تمام لرنر لائسنس جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین خاص طور پر خواتین کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ انہیں کسی قسم کی جھجک اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گئے یہاں پر ہمارے شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بقاعدہ طور پر یہاں پر ان کے لیے چیرز لگا دی گئی ہیں ائر کنڈیشننگ سسٹم ہے یہاں پر کسی کو یہاں پر کوئی مسئلہ پریشانی نہیں آتی جو شخص وہاں سے اپنی فائل مکمل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کاؤنٹرور آتا ہے یہاں پر آ کر اپنی فائل کا انداراج کراتا ہے جو شخص یہاں پر اپنی فائل انٹر کر لیتا ہے اور یہاں پر انشیل ٹکٹس لگا لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر وہ سائن ٹیسٹ کے لیے آتا ہے شہریوں کو سہولت فرام کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا ڈرائیونگ سائن ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے دے سکتے ہیں فرس کہیں اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ڈرائیونگ سائن ٹیسٹ پڑھنے نہیں آتے تو یہاں پر یہ سہولت موجود ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو آن کر دیا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر کو آن کر دیا جاتا ہے اور وہ شخص یہاں پر جو بیٹھا ہوئے ہیں وہ آواز سن کر نیچے دیئے گے تمام روڈ سائنس کو خود سے کلک کرتا رہتا ہے اور اس کے دیئے دو منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر ہمارا پوسٹ آفیس کا عاملہ موجود ہے یہ تمام سہولتے ہیں اندر ون گروف جب ایک شخص یہاں پر سائنٹسٹ بھی پاس کر لیتا ہے اپنی فائل مکمل کروا لیتا ہے سائنٹسٹ پاس کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا مرخلا ہے وہ اس کا ڈرائیونگ روڈ ٹیسٹ کا ہے تو آئیں آپ کو لیے چلتے ہیں ڈرائیونگ روڈ ٹیسٹ کے لیے روڈ ٹیسٹ کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو بدہ دا چلوں کہ آئی جی پی بنجاب ڈکٹر عثمان انورس صاحب کی حصوصی ہدایت پر شہریوں کو سہولت دینے کیلئے سی ٹیو صاحب کے بھی بڑے واضح حکامات ہیں سلسلہ میں بی آئی چی ٹریفک صاحب کے بھی بڑے واضح حکامات ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فرام کی جائے یہاں پر ترین ٹریک بائک ورک چل رہے ہیں کہ جتنے بھی کینیڈیٹس آئیں گے ان کو ہم فسیلیٹیٹ کریں گے کسی بیشوز کو واپس حالیات نہیں بیجائے گاڑی ڈرائیو کر کے سامنے لے گئے ہیں اور واپس گاڑی کو لا رہے ہیں اور اپنی ڈرائیونگ سکلز یہاں پر دکھا رہے ہیں تو میں یہ کیمرے کے ساتھ یہ دکھانا چاہوں گا کہ وہاں پر جو ویٹ کرنے والے ڈرائیور ازراد ہیں وہاں پر موجود ہیں وہاں پر سائبان لگا ہے اور وہاں پر مٹھنڈا پانی پینے کے لیے ساتھ رکھا گیا ہے سہولت فرام کی گئی ہے کہ اگر کوئی باری کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے وہاں پر انتظار کرتا رہے ہیں یہ شخص واپس لا رہے ہیں ہلکی سی کون ٹاچ اور بلکہ یہ کون مکمل لگ چکی ہے اور ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ ٹیسٹ کوالی فائد نہیں کر پائے گاڑی کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فارورڈ گاری لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ گاڑی کو وہاں ڈیسنیشن پوائنٹ تک جو ہے وہ لے گئے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے وہ گاڑی کو واپس لائیں گے اور ریویٹس کرنے کی کوشش کریں گے پس یہ کون مشکل کام نہیں ہے یہاں آسان ہے آپ کو اپنی گاڑی کی کمانڈ پر جو ہے وہ عبور ہونا چاہیے آپ کو اپنی گاڑی پر بھروسہ ہونا چاہیے جو شخص یہاں بیٹھتا ہے پہلے اس کو گاڑی کے انر کا بتا ہونا چاہیے سیرنگ گئر شیفٹنگ اور ایکسیلیٹر کا بتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں جب آپ اپنی گاڑی لائیں گے تو پھر کوئی مشکل کام نہیں رہا جاتا پھر آپ کو گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ڈرائیو کرنا ہے کہاں میں اس کو ایکسیلیٹر دوں گا کہاں سے میں اس کو کٹ کروں گا تو وہ آسانی سے شخص چلا لیتا ہے آسانی کے ساتھ اس گاڑی کو ڈرائیو کر لیتا ہے جیسے یہ محمد سلیم کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈرائیو کرنے کی اچھا یہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا سلوں کہ ایک موقع آپ کے پاس ضرور ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی گاڑی ٹچ اگر کون سے ٹچ نہیں ہو رہی تو آپ ایک دفعہ اس گاڑی کو آگے لے جا کے دوبارہ واپس لا سکتے ہیں لیکن اگر گاڑی ٹچ ہو گئی ہے کون کو اور پھر اگر آپ آگے جا کر پیچھے آئیں گے تو پھر نہیں آیا جائے گا پھر وہ آپ کو فیل تصور کیا جائے گا یہاں پر ڈی ایس پی لسنسنگ میں موجود ہیں وہ بھی ڈیسٹ کو وہاں سے بیٹھ کر کنڈکٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے موٹر ٹرانسپورٹ کے افیسر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اس کو اوبزر کر رہے ہیں یہاں پر لگا کیمرہ جو ہے وہ اس گاڑی کی موشن کو اور اس کو دیکھ رہا ہے منیٹر کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ یہاں پر سٹیٹی کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہاں انتہائی فیر طریقے سے ڈرائیور سے ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے یہ بار بار آگے اور پیچھے کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ ٹیسٹ پاس کر بائیں گے اور یہ بڑے پوری اعتماد تھے اور یہ دیکھے گا یہاں آئیے گا پلیس میرے ساتھ آئیے گا میں آپ کو دکھاتا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کون انہوں نے گرا دی ہے وہ کون ان سے ٹیچ ایک کون ٹیچ ہو گئی ہے اور وہ کون گر گئی ہے تو یہ کوالی فائی نہیں کر بائیں گے یہ بڑے پوری اعتماد تھے محمد سلیم کہ میں اپنی گاڑی پر ٹیسٹ دے رہا ہوں گا کہ میں ٹیسٹ پاس کر باؤں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے سلیم صاحب بیسٹ اف لگ آپ نے کوشش بھی کی ہے آپ کو ایک دفعہ اجازت بھی دی گئی کہ آپ فوڑت آگے کر کے اس کو پیچھے کر لیں اور نہیں ہو سکی تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے ڈرائیورز کہتے ہیں لیکن جب وہ یہاں پر ایک سمپل ڈیسٹ ہے یہ کوئی بہت زیادہ کمپیکیٹڈ بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے سیم ڈے آپ کا لرنر رینیو ہو جائے گا اور سیم ڈے وہی لرنر آپ کے کام بھی آ جائے گا آپ نے ایش بیل کا فارم جو ہے ٹیسٹنگ فیسٹ وہ والی اور یہ جو فائل کی آپ کو چٹ دی جائے گی وہ آپ نے ساتھ لانی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ویسے ہی فسیلیٹیٹ کریں گے شکریہ